بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں گود مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ صغیرہ میں ہوں آپ کی مزدان میں حوالی امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہوگا ہمیشہ کہتے ہیں جناب کے دن کا آغاز وہ اللہ پاک کے ببرکت نام سے کیا کریں کلامِ راہِ ذکرِ الٰہی سے کیا کریں دیکھیں جتی خوبصورتی کے ساتھ آپ دن کا آغاز کریں گے پوزیٹیو رہے کر دن کا آغاز کریں گے دن بھر کی روٹین جو ہے اس سے زیادہ یا اس قدر خوبصورت ہوگی کہ آپ جس کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے توقع ہے آپ کو تو یقینا یہ چیزیں جاننا اس پہ کام کرنا فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمیشہ بہت خوبصورت موضوعات لے کر آتے ہیں جس پہ ہم دسکشن کرتے ہیں آج کا ٹوپک بھی بہت ہی اہم ہے دور حاضر سے ریلیٹ کرتا ہوا ہمارا آج کا بھی ٹوپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جنا ڈجیٹل آرٹ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے لائف کو اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا تو گلوبل ویلیج بن چکی ہے جدید ایک جتت چاہے وہ تمام چیزوں میں آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے وہیں پہ جب ہم دیکھتے ہیں ڈجیٹل آرٹ کو no doubt اس نے بھی اپنی ایک جگہ بنا لیے لیکن ایکچلی میں ہم جانیں گے آپ لوگوں کیلئے آسان کریں گے پوچھیں گے کہ ڈجیٹل آرٹ بسیقلی ہے کیا اور کس طرح سے اس کو مزید جو ہے وہ پروان چڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے اس کی جو نمائیہ اس کی جو خصوصیات ہے جو اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے آج کل اگر میں کار چیز آپ لوگ کے سامنے رکھو ہاں انسان جاتا ہے کہ ایک اچھا روزگار اسے میاں سے رہو ایک اچھے سے وہ زندگی بسر کر چکے اور جب ہم ڈجیٹل آرٹ کو دیکھتے ہیں اسے آپ چاہے تو فل ٹائم بھی ایک جوب کے تھوئے آپ اسے لے سکتے ہیں چاہے تو پار ٹائم بھی آپ اسے کر سکتے ہیں depend کرتا ہے آپ پہ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روزگار کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ آپ کو روزگار کے مواقع فرام کرتا ہے لیکن اس کے لئے آپ میں ٹائلنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جناب آج یہی جانیں گے کہ ویسی کے لئے ڈجیٹل آرٹ ہے کیا اس کے کتنے شعبے ہیں اگر ہمارے نوجوان جو کہ مجھ لگتا ہے آج کے بچے رنگوں سے کھیلنا بڑے باقو بھی طریقے سے جانتے ہیں تو کیسے وہ ان رنگوں سے کھیلتے ہوئے مزید اپنے اس آرٹ کو جو ہے وہ نمائع کر سکتے ہیں مزید اسے اجاگر کر سکتے ہیں یا پھر اگر میں دیکھوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی فیل ہے جس میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں اب کیسے ہم نے اپنے آپ کو اس ریس میں اس دور میں شامل کرنا ہے جہاں ہم خود کو کامیاب کر سکے دیکھیں ترقی کی رہا پر گامزن ہونا سب کا خواب ہے سب کا سپنا ہے ہم بات کرتے ہیں ان موالک کی جو کے ترقی آفنا ہے اور جب ہم خود کو دیکھتے ہیں اتا بڑا ایسیڈ ہمارے باس موجود ہے سکسٹی فور پرسن سے زائد ہماری یوٹ ہے اور مارشالہ سے پڑی لکھی قابل یوٹ ہے صرف انہیں ان کا جو ٹیلنٹ ہے ان کے اندر جو خود اداعت صلاحیتیں ہیں وہ دکھانے ہیں ان پہ کام کرنا ہے انہیں سامنے لانا ہے انہیں اجادر کرنا ہے انہیں پرموٹ کرنا ہے اور دیکھے گا وہ بچہ اور نوجوان اپنے ساسات اس معاشرے کو بھی کامیاب کر سکتا اور اسی ڈیجیٹل دور کے اندر اسی ڈیجیٹل آٹ کے تھو یا اور بہت ساری ویسی چیزیں ہو سکتی ان کو ساتھ لے کے چلے تو وہ یقین ان کامیاب ہو سکتا اور اسی کے ایک ایگزامپل آج ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ ہیں جن سے آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان سے ہم بات کریں آپ کو پتا ہے کہ ہماری پروگرام میں یوٹ کو نوجوان نسل کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو ہماری آج کی نوجوان بچی اس ملک کی بیٹی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے جنہوں نے بہت ہی کم عمرے میں اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ پہچان لیا کہ اللہ پاک نے مجھ میں صلاحیت رکھی ہے تو یہ کہیں کہ مجھے اس پر کام کرنا چاہیے نہ صرف اپنے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ میں بھی یہ ریلنٹ ہو سکتا ہے یہ صلاحیت ہو سکتی ہے جو کہ میں بات کر رہی ہوں دیجیٹل آرٹ کی جناب ملائکہ ساکھ ہمار ساتھ ہے اسلام علیکم کیسی آپ بہت شکریہ ملائکہ بکتی آپ نے ملائکہ سب سے پہلے بیسیک بنیادی سوال میں آپ اسے کرنا چاہوں گی آپ ہی کے بارے میں کہ ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے خواب ہوتا ہے میرا بچہ یا میری بچی وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے وکیل بنے زندگی کسی اور شعبے میں جائے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دیجیٹل آرٹ کو یا اس آرٹسٹ کو ایک الگ سے یہ فن ہے ایک الگ ہی یہ دنیا ہے تو آپ کو یہ شوک کیسے بیدا ہوا مجھے یہ شوک کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچپن سے ہر انسان میں یہ آرٹ کا چھوٹی سی سکل ہوتی ہے بس اس کو تھوڑا سے تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے کہ میرے بھی پیرنٹس کا یہی دریم تھا جیسے سب پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنی بیٹی کو بنائے اور میرا بھی یہی دریم تھا اور بس یہ ہے کہ مارس پر ریپرنٹ کرتا ہے مارس جب تھوڑے زیادہ اچھے آجائیں تو پھر آپ کو اچھے سے مل بھی جاتی آپ کی فیل بٹ یہ ہے کہ مارس کی وجہ سے میں اس فیل میں جا نہیں سکی اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں گرافک مجھے لگتا ہے کچھ بچے ایسے جو اگر پڑھائی میں آگے نہیں ہیں لیکن وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں آگے ضرور ہو سکتے بلکل جیسے کہ اگر آپ پڑھائی میں نہیں اتنا آگے تھی لیکن دیکھیں آج پڑھائی میں بھی میں آگے تھی بہت زیادہ اچھے نہیں تھی بس نارمل تھی لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر سوچا کہ میں ڈریس ڈیزائننگ میں جاتی ہوں لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جوب سٹارٹ کر دی پھر آئیسے حصہ سے کرتے کرتے یہ کرونا آگیا کرونا کی وجہ سے جوب چھوٹ گی پھر یہ ہے کہ فیزیکلی ڈرائنگ سٹارٹ کی پر آپ پرلی یوٹیوب پہ اور اس کے بعد پھر آئیسے حصہ سے کرتے کرتے پھر جب دیکھا کہ اب ڈیلی ہمیں بنانی پڑتی ہے اور وہ کبھی ہماری میس ہو جاتی ہے اس کی پوڑتی کئی بھی ہم باہر ہوتے ہیں اچھا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ڈیجیٹلی سٹارٹ کیا پھر اچھا یہ بسیکلی ملکہ یہ ڈیجیٹل آرٹ بسیکلی ہے کیا ذرہ اس کو نا اس کی وضاحت کر دے ناظرین کو سمجھ لگ جائے کہ ایکچلی میں یہ ہے کیا چیز ڈیجیٹل آرٹ جیسے کہ آپ کو پتہ آپ ڈیجیٹل دور چل رہے ہیں سب کچھ آپ کو ڈیجیٹلی ہے ایون کے گاڑی تک منگوانا آپ کو ڈیجیٹلی ہو گیا اسی طرح سے آپ آپ ڈرائنگ بھی سیل فون پہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس زیادہ اگر کوئی نئی بھی سورسز ہیں تو آپ اپنے سیل فون میں کوئی بھی ساپفر انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پر سٹارٹ کریں بیشک ٹریسنگ سے سٹارٹ کریں اور آئی سایز سے کرتے کرتے پھر آپ کے سکلز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں کہ آپ خود سے بغیر ٹریسنگ کے آپ کر سکیں یعنی کہ آپ دیکھیں تو کافی خرچہ ہمارا بچ بھی جات ہے جی بلکل جیسے ہم اگر ڈرائنگ کرنی ہے کہ سکیچنگ بنانی پہلے وہی ہمیں برشیز وہی پین پیپر اور ایک پراپر سٹینڈ اور ایک پراپر جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کے ہم کر سکے لیکن دیجٹل آرٹ میں ایسا کچھ نہیں بلکل آپ کو پینٹس بھی فری مل جاتے ہیں برشیز بھی فری مل جاتے ہیں سب کچھ اور یہ ہے کہ اگر فیزیکل کی بات کریں وہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ ہے اوپر سے کوسٹلی بھی ہے اور آج کل جو دور چال رہا اس میں ہمیں انویسمنٹ ہمیں کم کرنی چاہیے اور ہمیں ارن زیادہ کرنی چاہیے ارن زیادہ کرنی ہماری آج کل کوشش بھی یہی ہوتی کہ انویسمنٹ جتنی کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے لیکن اس کا جو پروفٹ ہے جو ارننگ ہے وہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تو اس کے مختلف طریقے ہیں جو کہ ایک ارنگ ہمیں ڈھوڑنے چاہیے آپ جب اس فیل میں شفٹ ہوئی جب آپ کو لگا کہ آپ میں یہ ایک ٹیلنٹ ایک صلاحیت ہے اس پر آپ کام کر سکتی ہیں تو ساست کہیں سے سیکھنا شروع کیا بلکل میں نے یوٹیوب سے جو ہے وہ تھوڑی بہت لینی سٹارٹ کی تھی سکل کے بھئی آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور کیونکہ اب ہم پینسل جو سکیچ کرتے ہیں فیزیکلی وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور جو ڈیجیٹلی ہم کرتے ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہمارا برش بھی سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ کہ وہاں سے میں نے تھوڑا وہ سٹارٹ کیا تھا کہ اگر جو جیس مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ تو بہت بڑا استاد ہے اگر سمجھا جائے تھا بلکل لیکن ہمارے پاکستانی جو یوٹھ ہے وہ یوٹیوب صرف موویز اور ڈرامز کے لیے یوز کرتی ہے جو ہی یوٹیوب آن کرو تو سب سے پہلے ڈرامز جو ہے وہ ریکمینڈیشن میں آ رہتے ہیں ہمیں کوئی سکل نہیں آ رہتے ہیں پھر آپ سرچ کریں گے وہی پھر بار بار وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا بلکل لیکن ویسے بھی ہم جب بھی کوئی بھی سوشل میری آن کرتے ہیں ہمیں ڈرامز ہی زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ ہماری یوٹ دیکھتی ہی زیادہ ڈرامی ہے اچھا تو اس میں کوئی پرابلم کوئی مشکلات آئی مشکلات اس میں یہ آئیں کہ مجھے مائگرین سٹارٹ ہو گیا کیونکہ زیادہ سیل یوز کرنے کے وجہ سے آئی سائٹ ویک ہو گئی پھر اس کے وجہ سے سردرد اور اس کے علاوہ ایسے کوئی پرابلم نہیں آئی موسیلی تو وہاں باب ویسی معنی کرتے ہیں کہ بھئی ہر وقت فون یا ٹی وی کے سامنے مد بیٹھ لیکن جب آپ کا کام ہی آپ کو فون یوز کرنا ہی کرنا اور اوپر سے آپ اتنے پیشنیٹ ہو اور پھر جب آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتے پھر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا اور آجائے پھر تھوڑا اور آجائے اس طرح کرتے کرتے پھر وہ چوبیس کھنٹے سہل اور یہ ہماری جو ڈیجیٹل ہماری ٹولز ہیں ان میں یوز کر کر کے اس وجہ سے مجھے مائگرین سٹارٹ ہو گیا آئی سیٹ بھی ویک ہو گئی بہت یہ کہ ارننگ اچھی ہوگی ہے ارننگ پہ پیسہ آ رہا ہوتا پھر آپ بندہ درد کو برداشت کر لیتا اس کو کہینہ کی مینیز کر لیتا اچھا ملائکہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ ریسٹ کر رہی ہو اور ایک دم سے آپ اٹھیں ہو اور آپ کے میند میں کچھ کریٹیو آیا ہو آپ نے وہی بس پور اٹھایا اور درہ کرنا شروع کر دیا بلکل سمڈائم تو ایسا ہوتا ہے کہ لیٹے لیٹے فون یوز کر رہی ہوتی کیونکہ آرٹیسٹر اس کے معنی میں کبھی کچھ بھی آمد ہو سکتی ہے ہاں جی بلکل ایسی ہوتا ہے سمڈائم رات کو سونے کا دل کرتا ہے اور پھر لیٹتے ہی یاد آجاتا ہے کہ یہ چیز نیو آگئی ہے یہ چیز ٹرینڈ میں ہے اور یہ چیز ٹرائے کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ ہماری زیادہ اچھے کچھ کیا ہے ڈیجیٹل آرٹ جو پرموٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ہماری جو جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیزائننگ کی طرح کیا ہے آپ اس کو پریزینٹ کی طرح کر رہے ہیں اگر آپ کی پروفائل اور آپ کا کام اسٹھائٹیک ہے اور آپ means unique ہے مطلب آرٹ تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی الگ سٹائل ہے کوئی uniqueness ہے تو پھر ہی آپ اس کو جو ہے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سارے آرٹس آرٹ کرتے ہیں سارے لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں پاکستان میں اس کو پرموٹ کرتا ہے لیکن جس کی پروفائل زیادہ اچھی ہے اور unique ہے اس کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ زیادہ لوگ اس کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ اس کو پروچ کر رہے ہوتے ہیں کام تو کام ہوتا ہے اب دیکھیں آپ ڈیجیٹل آرٹ کی بات کریں اس میں آپ کریں یا کوئی اور کر رہا ہو لیکن یہ ایک آرٹ ہے جو کہ میں نہیں کر سکتی تو اگر آپ کر رہی ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں تو یہ یقین بہت بڑا آرٹ ہے تو کیا اس میں سب کو equal promotion نہیں ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے equal promotion لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ایک وہ بنی ویا ہے میت کے نہیں آپ نے اگر بس نارمل سا بھی کام ہے تو وہ کسی کو پسند آگے تو وہ یہ تو آرٹ ہے اب میں جیسے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتی یہ اب جن گنے چنے ہاتھوں میں ہے صرف وہی کر سکتے تو اس میں بھی اگر آپ فرق رکھے تو یہ تو زیادتے ہوگی بلکل لیکن ہماری پاکستانی باہر کے عوام میں نے دیکھے وہ سکل جو ہے سیکھنے بھی چاہتی ہیں اور وہ promote بھی بہت کرتی ہیں لیکن یہاں پر اور باہر کی جتنے بھی آرٹس ہیں وہ تقریباً سارے ہی famous ہیں اور ان کا کام یہ چھے چاہے یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان کی بات پر تو یہاں پر اسا کیا چونکہ آپ اس فیل میں آپ کو دیکھ آرٹس ہیں تو آپ یقین ہے بہتر تر اس point کو سمجھتی ہوں گی جج کرتی ہوں گی کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے یا اس پر کام کیا جائے تو سب کو equally ہم لے کر چل سکتے ہیں خاص کا جو digital art کی ہم بات کریں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کسی ایک چیز کو ہٹا دیں یہ کہہ سکتی پرموٹ کرنے کے لیے کہ ہم ہماری پاکستانی عوام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے چلو ہم اسے فری کام کروا لیتے ہیں بھئی فری کیوں کروا لیتے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں وہ اپنے ٹائم لگا رہے ہیں اس کا اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پی کرنا چاہیے اکثر فرنڈز آتی ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزائن کر دو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو رشتہ دار ہیں یا فرنڈ نئے چلو فری کر لیں گے یا بہت زیادہ کم ریٹ پر بنوا لیں گے آپ کام پر بھی بنوایں لیکن پے تو کریں محافظہ تو دیں اس کی محنت ہے محنت کا پھل تو ہے وہ تو یہ کی نا دیکھیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اس کا یہ ایک ٹیلنٹ ہے جس کو یوٹیلائز کر کے اس کے ارنی کا ایک ذریعہ بنا ہوئے ہمارے پاکستان میں آرٹس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آرٹ کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ مزاق ہے اور مزاق میں بیٹھ کے کر لیا اور بس کر لیا یا سیمپل جو ڈیجیٹل ہی کرتے ہیں ان کو وہ آکے کہتے ہیں یہ تو ڈیجیٹل ہی بس ایڈیٹنگ ہے کوئی اتنا محنت کا کام تو ہے نہیں آپ ان سے کہہ کریں ایک چھوٹی سی چیز آپ مجھے ڈیجیٹل کر دیں اگر تو یہ ایڈیٹنگ ہے تو چلیں آپ مجھے ذرا کر کے دکھائیں بالکل اکثر ہوتے ہیں کوئی ریل وائرل ہو جاتی ہے تو لوگ آکے ان بوکس میں آرہتے ہیں کہ یہ تو سمپل سی ایڈیٹنگ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں پھر اتنا غصہ آتے ہیں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اپروچ کیوں کرتے ہیں ایکسیکلی پھر آپ ہمیں اپروچ کیوں کر رہے ہوتے ہیں اچھا یقین ہے یہ چیز آپ کو فیز کرنے پڑی ہوں گی کہ لوگوں کی طرف سے یہ تو ایڈنگ والی بات ہے اوبرال آپ کو ابھی تک اس فیل میں کتنے سال ہوں مجھے اس فیل میں اب چوتھا سال ہے سٹارٹ ہوا چوتھا سال ہے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اپنے کیریئر کا تو لگا تھا کہ میں اس کو یہ میرا پروفیشن بن جائے گا اور میسی کو آگے ساتھ دیکھ کر چلوں گی نہیں میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میرا پروفیشن بن جائے گا بس مجھے یہ تھا کہ میرا کیونکہ انسٹا میں زیادہ یوز کرتی ہوں تو باقی آرٹس کو دیکھے باہر کے آرٹس کو دیکھے مجھے ہوتا تھا کہ میرے بھی زیادہ میری آرڈینس ہو میرے بھی زیادہ آرٹ کو پسند کیا جائے اور میں بھی وائرل ہوں کیونکہ آج کار بتا ہے آپ کو ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہم وائرل ہوں بے شک آرڈر آئے نہ آئے لیکن سب یہ چاہتے ہیں وائرل ہونے کا سب کو شاک ہے تو بس یہی چیز گول لے کے رکھا تھا کہ بس میں وائرل ہو جاؤں ایک اچھی آرٹس فیمس آرٹس ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ماشاءاللہ فیمس بھی ہوگی لیکن ساتھ میں آرڈر بھی آنایا پہلا آرڈر کیا تھا پہلا آرڈر میرا ویڈنگ انویٹیشن سے ہی ریلیٹی تھا ویڈنگ تو انہوں نے 3,000 میں مجھے 3 بنا کے دیئے تھے تو آپ بھی مجھے 3,000 میں 3 بنا کے دیئے اور میں نے ان کو 3,000 میں 3وں فلی کسٹمائز کر کے اور فل ہیوی بیکگرونڈ کے ساتھ ان کو بنا کے دیئے اور پھر بعد میں میں نے جب ریٹس دیکھے باقی پیجیز ویڈر کیے تو پھر مجھے پتہ لگا یہ تو فری میں ان کو میں نے بنا کے دیا تھا تو اس کی کم سے کم جو کسٹ اس پر کیا وہ آتی ہے میرے جو ریٹس ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں کیونکہ میں ریالیسٹک پہ کام کر رہی ہوں اگر کارٹونک پہ بنوائے تو وہ تھوڑے کم ہوتی ہیں اور میرے کم سے کم جو ہے وہ ہاف بارڈی میں بناتی ہوں 2,500 میں تو ابھی جو آپ کام کر رہی زیادہ وہ کیا ویڈنگز کے ہی یا کوئی بھی کسی 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 کم کا بھی آرڈا رہا جائے قسمائز کر دیں گے میں ویڈنگ الیلسٹریشن پہ بھی کام کر رہی ہوں میں جو موویز یا سونگز آتے ہیں ان کے کورز پہ بھی کام کر رہی ہوں میں زیادہ فوکس پنجابی سنگرز پہ ہے اور اس کے علاوہ سنگل پورٹریٹس پہ بھی کام کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہ ڈیجیٹل آرٹ گرافک ڈیزائنگ میں ہی آتا ہے اور اس میں اتنی سارے فیلز ہیں آپ لوگوں ڈیزائنگ کی ایک الگ فیلز رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں ڈیزائنگ کو لے کر سکتے ہیں آپ پوسٹر میکنگ کو لے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ بنانے کو اس کے لئے بھی اتنا کام ہے آج کر اس کا سکوپ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی بھی نیو پیج سٹارٹ ہوگا کوئی بھی نیو برینڈ سٹارٹ ہوگا اس کو کوئی چاہیے ہوگا پرموشن کے لئے تو اس میں گرافکس آ سکتے ہیں پوسٹرز آ سکتے ہیں پورا پیج رن کرنے کے لئے اسے ایک بندہ چاہیے تو یہ جو آرٹ ہے یہ محدود نہیں ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا محدود آرٹ ہے اور نوجوانوں کی خاص کر میں بات کرو جو کہتے ہیں کہ فوری طور پر آج میں نے ایک سکیچ تیار کیا ہے کل مجھے اس کا ریزلٹ ملے ہم آج کل ہمارے نوجوان کچھ پر سبرے بھی ہو چکے ہیں تو وہ فوراں سے اس کا ریگارڈ چاہتے ہیں تو کیا وقت کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلا جائے یا آپ کے آرٹ میں یا آپ کے ٹیلٹ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ فوراں سے آپ کو بوسٹ کر لیں یہ ریپین کرتا ہے آپ کے کام پر اب جیسے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے بیسک جب پہلا آرٹ سٹارٹ کیا تھا وہ میں نے تب ہی پوسٹنگ سٹارٹ کر دی تھی یعنی یہ نہیں کہ میں بالکل ایکسپرٹ ہوں گی تو پھر پوسٹ کروں گی میں نے آئیسا ہیسا سٹارٹ کیا اور اس طرح آئیسا ہیسا کرتے کرتے ٹائم ٹو ٹائم جتنی اپروومنٹس آتی رہی وہ میرے سارے پیس پہ آئیسا اور کلائنٹ جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ آپ کی ٹائم ٹو ٹائم محنت اس بندے نے کیا اور اب اتنا اپروو ہوئے تو وہ پھر پہ بھی کرتا ہے کیونکہ ان کو پتہ انہوں نے افرٹ کیا ہے یعنی یہ زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ ضرور دکھانا چاہیے ملائی کا مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین یقیناً ایک انڈرسٹنگ ٹوپک ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص کے بہت مفید ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائلنٹ ہے کیسی سرائے تو یہ یقیناً کسی نہ کسی میں ضرور ہوتی ہے تو اس کے لیے کافی کچھ پوائنٹ کافی ہیلپ مل سکتی ہے آج کس پروگرام سے تو مزید بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس پر ایک کے بعد ساتھ رہی ہے سرک سویرہ آج کا پہلا ٹوپک ہے دیجٹل آرٹ کے حوالے سے دور حاضر کو جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ہر انسان کو اپنا فنج ہے وہ دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو بھی اس کے اندر صلاحیت ہے اس پر کام کریں اس کو سامنے لے کر آئے کیونکہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارا ہمارا ایک ایسا طبقہ یوت کی جب ہم بات کریں پڑھیں دکھیں نوجوانوں کی بات کریں تو وہ بے روزگار ہیں تو خدارہ آپ نوکری دھوننے کی بجائے آپ اپنے اندر جھان کے اپنے جو صلاحیت ہے آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو پالش کریں اپنے گھر بیٹھے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں دیجیٹل دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے موبائل فون آپ کے پاس ہے آن لائن بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ بہت کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں بس تھوری سی افرٹ کی ضرورت ہے یہ سستی کو ذرا ہٹائیں حرکت کریں تو برکت آئے گی تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک اسے پہ ہم بات کریں ملائکہ مجھے بتائیں کہ دیجیٹل آرٹ اگر ہمارا بچہ آنا اور جوان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ کیا کریں کوئی اکیڈمیز وغیرہ ہیں یہ اگر میں آپ کو بھی ماشیلہ سے چار سار ہو چکے ہیں تو کیا آپ بھی کوئی سرکی کلاسز دیتی ہیں بچہیں آپ سے سیکھنے آتی ہیں میں خود بھی کلاسز دیتی ہوں دو منت کا کورس کرواتی ہوں بیسک ریسٹریشن پر اس کے بعد جو بیسک کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے لئے ماسٹر کلاس ہوتی ہے ویڈنگ انویٹیشن پر تاکہ ان کو کمپلیٹی کورس ہو سکے اور ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتی رہتی ہوں کہ آپ نے انسٹاگرام پر کس طرح سے پوسٹنگ کرنی ہے اور کس طرح سے اپنا اکاؤنٹ بوسٹ کرنی ہے اور کس طرح جب ان کے پاس آرڈرز آنے تک پڑتے ہیں میرے کافی سارے کسٹمرز ہیں جو سٹوڈنس سے ماشرلہ ان کے آرڈرز آ رہے ہیں اور میں ساتھ سا ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ نے کس طرح پرائزنگ کرنی ہے ڈیل کیس طرح کرنا ہے ان کو اچھا ڈیلنگ بہت زیادہ ضروری جی بلکل جیسے میرا پہلا آرڈر ہے تقریباً فری میں آپ نے انہیں وہ بنا دیا تھا ایک آرڈر پہ کتنا وقت لگتا ہے اگر اسپیشلی ویڈنگز کی بات کی جائے تو میں ایک آرڈر پہ لگتا ہے میکسیمم فور تو فائیو دیز فور تو فائیو دیز جو کسٹمائز ہوتے ہیں اچھا کیونکہ اس میں وہ ہمیں پوز بھی خود بتاتے ہیں ڈریس بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیکگراؤنڈ جو وہ ہمیں بتاتے ہیں جتنا ہیوی ہوگا اچھا یہ جو ویڈنگز کہتے ہیں یہ شادی سے پہلے بنواتے ہیں جی جی بلکل یہ پتہ چلز ہے ہم کیسے لگ رہے ہیں جی وہ اپنا وینیو بتا دیتے ہیں ہمیں اور پوز بتا دیتے ہیں ڈریس بتا دیتے ہیں سب کچھ اور جوالری ہیئر سل سب کچھ بتا دیتے ہیں چیک ہے اس کے اکورڈنگ ہم ان کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کبھی کوئی انٹرسٹنگ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو آپ نے کسی کا کوئی آرڈر آپ نے کسٹمائز کرنا ہو لیکن بعد میں سے کہا کہ نہیں مجھے تو یہ چیز ایسی نہیں ایسی چاہیے تھی میرے ساتھ دو بار اس طرح سے ہوئے کہ ایک یوکے کی کلائنٹ تھی میری اچھا اور وہ تھی بھی فیمن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا کام سٹارٹ کریں انہوں نے کسٹمائز کروانا تھا انہوں نے ساری ڈیٹیلز بھیجنی کہ آپ کام سٹارٹ کریں ہمارا یہ پروسس ہوتا ہے کہ ہارف پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے اور ہارف اینڈ پہ ہوتی ہے انہوں نے کہا آپ سٹارٹ کریں میں نو بجے آپ کو پیمنٹ کر دوں گی اور میں ویٹ کرتے ہیں میں نے کہا آپ پہلے بھیج دیں پیمنٹ اس کے بعد کام سٹارٹ ہوگا انہوں نے کہا میں بھیج رہی ہوں کیونکہ میں باہر ہوتی ہوں تو یہاں پر تھوڑا ایشو ہو رہا ہے اچھا یعنی ڈیلے ہو رہا ہے میں نے ورکنگ سٹارٹ کر دی میں نے ورکنگ سٹارٹ بھی کر دی ان کو کمپلیٹ بھی کر دیا دو دن بعد میں نے ان کو سیمپل دکھایا ویڈ وارٹر مارک انہوں نے وہ بھی لکھ لیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ میری فیملی کچھ نہیں لگا آپ دوسرا بنا دیں میں اس کی بھی پیمنٹ کر دوں گی میں نے ان کو دوسرا بھی بنا دیا اور وہ دونوں وارٹر مارک کے ساتھ لے کے یوز بھی کر چکے اور انہوں نے مجھے پیمنٹ نہیں کی اور پھر بعد میں مجھے کہتی میں تو صرف ٹیسٹ کر دی کہ آپ کا آرٹ ہے کیسا مائی گاڈ بھئی ناظرین یہ حق تلفی ہے یہ سرسر حق تلفی ہے خدارہ یہ جو ایکٹ ہے یہ مت کیا کریں اگر اس کو آپ اپنے ساتھ ریڈیٹ کر کے دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا تو کیسے ہوگا دیکھیں ایک آرٹیسٹ ہے اس کی محنت اس کا ٹائم جو ہے وہ اس میں انویسٹ ہوئی ہے خدارہ یہ جو مزاک ہے اس طرح اس سے گریز کریں اچھا نوجوانوں کا اس میں مستق بل کیا محفوظ ہے اگر وہ ڈجیٹل آئٹ کی طرف آتے ہیں جی بالکل محفوظ کیا کافی سٹرونگ ہے کیونکہ اب تو اے آئی بھی آگیا ہے وہ بھی ہماری اتنی ہلپ کرتا ہے اچھا اے آئی جو ہے وہ آپ کی ہلپ کر رہے یا اثر انداز ہو رہا ہے آپ کے کام کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے لیکن پوزیٹیو لی نیگٹیو لی نہیں کیونکہ اے آئی سے ہمیں یہ ہے کہ ہم اکثر ہمارے پر اس کلائنٹ آتے ہیں کہ ہمیں یہ بیکگرونڈ چاہیے وہ ہمیں پکچر تو نہیں شیئر کر سکتے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ بیکگرونڈ پر اس طرح سے ہونا چاہیے اچھا اب پہلے ہم سوچتے ہیں کہ بھی کس طرح سے کریں کس طرح کریں اب اے آئی میں ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کو پرومٹ دیتے ہیں وہ ہمیں ایک ریفرنس پکچر بنا کر دی دیتے ہیں ہم ان میں سے دو تین ریفرنس نکال کے کلائنٹ کو پیچھتے ہیں کلائنٹ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے آپ یہ والا دیکھ لیں اور یہ ہمیں کسٹرمائز کر دیں اس کے اکورڈنگ ہم دیزائن کر لیتے ہیں مطلب ہمارا جو ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ اب ہمارا کم ہو گیا ہے اس لیے یعنی کہ جو آپ تین چار دن آپ نے کم سے کم بتایا تو وہ اب کیا دو دن میں کنورٹ ہو گیا ہم پکچر تائیڈنگ کر سکتے ہیں اے آئی کی تھرو ویڈیو میکنگ کر سکتے ہیں اے آئی کی تھرو بلکہ ایون کی انسٹا پر میں نے ایسے پیجز پر دیکھیا جو اریجنل جو ہمارے انسانوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو اے آئی میں کنورٹ کر کے اور اس سے وہ ارن کر رہے ہیں اچھے جو ہمارا روایتی آرٹ ہے وہ اس وقت زوال کا شکار کیوں ہو رہا ہے وہ زوال کا شکار اسی لیے ہو رہا ہے ایک ہماری مہنگائی کیونکہ وہ کوسٹلی ہوتا ہے ساری چیزیں لینا آرٹس نہیں اتنا پورک کر سکتا ہے دیجیٹل آرٹ کے وہ کوسٹلی ہے جی بلکل کیونکہ پینٹ پھر برشیز پھر کینوز اس کے بعد اوپر جو پولیش کرتے ہیں وہ سب کچھ کافی کوسٹلی ہو جاتا ہے اس وجہ سے اور دوسرا ہمارے پاکستان میں اتنا آرٹ کو ویڈیو بھی نہیں کرتے اس وجہ سے دیجیٹل آرٹ تو یہ ہے جو چیز ٹرینڈ پر ہوتی ہے اس کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے آج یہ ٹرینڈ پر ہے دیجیٹل آرٹ اس وقت ٹرینڈ میں ہے اس کا رجحان ہے لوگوں کا اس طرف سیکھنے کے طرف یا اس کے تھو جو بھی چیز وہ بنوانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد انیمیشنز آ جاتی ہیں اب تو آج کل یہ ہے کہ میں کیونکہ انیمیشنز پر کام کر رہی ہوں تو انیمیشنز بہت اچھی ہے اب وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہمارا ویڈیگ انیمیٹیشن ہے وہ ویڈیو میں کنورٹ کر کے ان کو انیمیٹ کر کے پھیجیں آج وہ آئیز بلنک کر رہے ہیں پھر وہ چلتے آرہے ہیں ان کا بڑتہ ہیل رہا ہے اس طرح سے کیا بات ہے تو اس میں کتا رہاں لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں ویڈیو بنانے میں ویسے تو نارملی میرا ایک دن لگتا تھا بات انیمیشن میں کیونکہ ڈیفرنٹ فریمز پر آنے پڑتی ہیں پوست میں دو دن ہمارے لگ جاتے ہیں میکسیمو صحیح اچھا ملائی کا لوگ اپروچ کیسے کرتے ہیں آپ کو کیونکہ ڈیجیٹل آرٹ کا اس طرح سے رجعان شاید لوگوں میں نہیں ہے اس طرح سے ابھی آویرنس نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے کیونکہ موبائل فون ہم سب کے پاس ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اچھا یہ وہ کیسے سے اپروچ کرتے ہیں جیسے کوئی میں نے اینیمیشن بنائی ہے وہ کسی کے پاس ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کو شیئر کرتے ہیں وہاں سے مجھے کلائنٹس آ جاتی ہیں اگر کوئی کلائنٹ کو نہیں بھی انفرمیشن ہے وہ آکر پوچھتے کہ آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈیٹل سے بتاتے کہ ایڈیٹنگ نہیں ہے یہ پروپر ڈراؤ کر کے سکیچ کر کے پھر بنایا جاتا ہے پھر ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور اس طرح سے کوئی کلائنٹ آج کل وہ انڈیا کا کام زیادہ آ رہے ہیں اور وہ بھی اینیمیشن پہ ہی زیادہ کہہ رہے ہیں آج کل یہ زیادہ کرنگ پہ ہے کیا بات ہے بھی یہاں بات پانے والی ہے کہ آپ کے پاکستان کا ٹیلنج آپ کے پڑوسی ملک میں بھی اس کے دھوم مچائے جارے ہیں تو یہ کینے آپ اپنے نوجوانوں کو ضرور اپریشیٹ کریں پرموٹ کریں انہیں مزید ان میں ایک حوصلہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ملائے کہ ہمارے بچے جو سنکھنا چاہتے ہیں دیجیال آرٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اسے وہ پار ٹائم لیں یا فول ٹائم جب اس کو سمجھیں جو ابھی پڑھائی کر رہے ہیں یا جو وہ پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں آہستے سے جب ان کی سکل دیویلپ ہو جائے جب ان کے ارننگ سٹارٹ ہو جائے اورڈرز آنے سٹارٹ ہو جائے پھر وہ اس کو فول ٹائم لے سکتے ہیں چھیک اب جیسے میں پار ٹائم بھی سمجھ لیں میں کرتی ہوں اور فول ٹائم بھی کرتی ہوں کیونکہ میں ساتھ میں اور بھی چیزیں کر رہی ہوتی ہوں اور اس کے بعد پھر نیو سکلز بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں تو میرا فول ٹائم بھی ہے اور پار ٹائم بھی ہے چھیک بیسیکلی کن باتوں کا ہمیں اس کام میں خیال رکھنا چاہیے بیسیک اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ آپ مطلب دوسرے جو ہمارے ریلیجن ہیں ان پہ افیکٹ نہ کریے سب سے بڑی چیز اور دوسرا یہ کہ آپ کا کام یونیک ہونا چاہیے جو آپ کا آرٹ جو ہے وہ آپ کی یونیکنس سے بنتی اور آپ کے سٹائل سے بنتی اب جیسے کچھ اکاؤنٹ سے کچھ آرٹیس ایسے جو کارٹونک پہ کام کرے ہیں اور ان کا کارٹونک جو آرٹ وہ کافی سیل ہو رہے ہیں اور میں ریالیسٹک پہ کام کریوں اور میرے ریالیسٹک کافی سیل ہو رہے ہیں سب سے ہر فیل میں جیلوسی لاک پولینگ اور اس طرح کی چیزیں یہ فیکٹر پائے جاتے ہیں تو کیا آپ آرٹیس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ایک کا کام دوسرا کھینچ لے اگر دوسرے کے سامنے لے گے اچھا یہ ملائکہ نے بنے لے یہ کچھ خاص آرٹیس نہیں ہے میں آپ کو اس سے اچھا بنا کر دیتی ہوں ایسا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لوگ کام ہمارا پسند کر چھرا لیتے ہیں ایون کی ایسے بھی ہیں جو ہمارے کام کو وارٹر مارک کے ساتھ لگا لیتے ہیں جیسے ایلسٹریشن ہے برائیڈ اور گروم کے اوپر اگر وارٹر مارک بھی لگا ہے تو اس کو بھی وہ ایڈیٹنگ کی طرح کر لیتے ہیں اور اس کو وہ اپنی ایلسٹریشن میں بیکگرونڈ کسی کا اٹھا لیا ایلسٹریشن کسی کی اٹھا لی اور اس طرح سے یہ کون لوگ ہیں بھائی کہ یہ اپنی ٹیلنٹ پر بھروسہ نہیں ہے کہ دوسرے کا کام چورا کے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پر جب ارننگ کا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوپی پیس کر لیں یہاں سے اٹھا کے یہاں پر تو انہوں نے آرٹیسٹ کو ہی چورانے شروع کر لیا یعنی آرٹیسٹ کے ایک فن جو کہ یقیناً نہیں چورا جا سکتا لیکن ایک شورٹر میں اسے آپ لانگ ٹرم نہیں اس کو چورا کے رکھ سکتا تو بیسیک اپنے نوجوانوں کو جو اس طرف اگر میں یہاں پہ خواتین کے خاص کر میں ضرور بات کروں مرد حضرات کہیں نہ کہیں سے وہ ایک کام نہیں تو دوسرا کر لیں گے وہ نہیں کوئی تیسرا کر لیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے روزگارے کا جو نہ ذریعہ تلاش کر لیں گے لیکن خواتین خاص کر جو بچے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی یا ان کو اجازت نہیں ہے یا ان میں ایک کانپیڈنس نہیں ہے کہ وہ باہر سوسائیٹی میں نکل کام کر سکے جو آپ کر سکے ان کے لیے یہ جو آرٹ ہے ڈیجیٹل آرٹ کا سیکھنا گھر بیٹھ کے اس پر کام کرنا یا ان کی کیریئر کے لیے ان کے روزگار کے لیے یہ بہتر ہے اس طرف ہماری بچیاں خواتین آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں بلکل میرے پر جتنے سٹورنٹس ہیں موسٹلی جو رہاں وہ فیملز ہی ہیں اور ان میں کچھ میریٹ بھی ہیں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں کہ اپنی فیلڈ سے الگ بھی وہ سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے آرام سے کام کریں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو اس طرح یہ ہے کہ فیملز زیادہ ہی اس پر وہ کرتی ہیں کہ ہم یہ سکل سیکھیں لڑکے زیادہ یہ ہے کہ اتنا فوکس نہیں کرتے لڑکے بھی ہیں اپنے پر سٹوڈنس لیکن یہ ہے کہ فیملز کی زیادہ جو ہے وہ ہے خواتین کا گھا جاتا ہے ان کی کلر سنس بہت اچھے ہوتے جو بھی کام دیا جائے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو نا وہ پورا کرتی ہیں اور کافی ایسی ہیں کہ جو بلکل مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ہی بنایا وہ آرڈ بلکل سیم ایسے ان کی شیڈنگز ان کی ہائی لائٹس سب کچھ وہ اچھے سے بناتی ہیں کہ دیکھیں میں خود کنفیوز ہو جاتی کہ یہ کس نے بنایا ہے اچھا یہ میری سٹوڈنٹ نے بنایا یا میں نے بنایا ہے بلکل بیسک کہاں سے آپ ان کو سکھانا کہاں سے شروع کرتی ہیں ابھی جو بیسک میں نے سٹارٹ کی کیونکہ کافی سارے لوگ میں پر ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دیجیٹل ہی تو نہیں آتا لیکن ہم فیزیکل ہی کر سکتے ہیں تو ان کو پھر میں ہمیں ٹریسنگ کے تھوڑ ہی سکھا رہی ہوں جب ٹریسنگ کے تھوڑ ہن کی پرفیکٹ ہو جاتی ہے بلکل پھر اس کے بعد ہم آئیسا ایسا جو ہے کیونکہ ہم پھر اس پر کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کیا ڈراغ کرنا ہے وہ پھر ہم بغیر ٹریسنگ کے ہی کرتے ہیں چیک اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ پینافلیکس بغیرہ ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی ڈیجیٹل آرٹ کا حصہ تصور کر سکتے ہیں ڈیجیٹل آرٹ بھی کر سکتے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ میں جساں ایڈیٹنگ ہوتی ہے کوپی پیسٹ پکچر کو یہاں پر پیسٹ کر دیا کوئی ایلیمنٹ کہاں سے اٹھا لیا کوئی کہاں سے وہ ایسے ایڈیٹنگ بھی ہے لیکن آج کل جو ہے ویڈنگ میں زائر داری ہے کہ ہم انٹرنس پر دیکھتے ہیں کہ برائیڈ کا جو ہے وہ پروپر ایک ویڈنگ الیسٹریشن بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بنواتے ہیں پینیفلیکس اور میرے پاس بھی کافی کلائنٹس آتے ہیں جو ویلکم بورڈ بنواتے ہیں جو پینیفلیکس بنواتے ہیں اپنے لیے مزید اس کو کیسے ہم اپنے سوسائیٹی میں اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں جس چل آرٹ کو پرموٹ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ سب سے ریکویسٹ ایک پلیز آرٹس کو ویلیو دیں آرٹ کو ویلیو دیں ہم لوگ ٹائم لگاتے ہیں اور ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں اسی طرح سے ہی پرموٹ ہوگا کہ جب آپ ہمیں پے کریں گے یہ اگر آپ کہیں کہ ہم فری کر لیں تو پھر باقی آرٹس بھی کہتے ہیں کہ فری کا کام ہے چار سال میں ابھی تک آپ کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوتی آرہی ہے کہ ملائکہ فری میں بنا دو ہم تو آپ کے دوست ہیں ہم آپ کے فیملی ہیں کزنز ہیں یا کزنز کے آگے فرنس بغیرہ ہیں جی بلکل ایسے ہی اور شروع شروع میں بنا کے بھی دیتی رہی ہوں جب میں نے ویڈنگ الیلیسٹریشن پہ کام سٹارٹ کیا تو پھر سب نے دیکھا کہ یہ چیز زیادہ پیاری ہے پھر سب چاہتے کہ ہم بھی اچھے لگیں تو یہ کہ فرنس بھی کافی آئیں اور فیملی میں بھی کافی تھے جنہوں نے کہا ہمیں بنا کے دو اور پھر میں نے بنا کے بھی دیے کافی لوگوں کو ویڈنگ ایسے کلائنٹ بھی آتے ہیں ایسے ایسے سٹونٹ بھی آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں آپ کی سٹونٹ نے میں میں اپنی دسکاؤنٹ دے دیں گے پہلے تو کہتے ہیں آپ فری بنا دیں پھر جب ان کو انسیس کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تاکہ کافی تھا یہ تود نہیں ہونے والے تو چلی دسکاؤنٹ ہی کرتے ہیں پھر ان کو یہ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ بھی ان کو ففٹی کا سیونٹی پرسن کر دیا جائے لیکن یہ کہ پھر بھی ان کو انسیس کیا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اگر آپ بنوانا چاہے ہیں تو شور اگر نہیں تو پھر آپ فری جو بنا دے وہاں سے آپ کر لیں چلے اگر فیملی اسے بھی کوئی ایسے آپ سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ جواب نہیں شروع میں تو میں بنا کر دیتی تھی اب یہ ہو گیا ہے اب میں کوئی جواب دینے سکتی کیونکہ اب میرے پاس اپنے آرڈو سے اتنے ہوتے ہیں ابھی بھی میرے پاس پینڈنگ اب کہتے ہوں گے ہاں ملائی کا چار پیسے کیا کمانے لگ گئی اب ہماری کہاں یہ ہماری بات سننگی کہاں ہمیں بنا کر دے گیا اب یہ بات سننے کو بلکہ یہی کہتے ہیں کہ اب تو فیمس ہوگی اب تو کہاں آنے لگ پڑ ہے اب ہمیں کہاں سے مو لگایا جائے گا لیکن ایون کہ کوئی میسیج کر دے ان کو سین نہ کیا چاہے تو آگے سے یہی ٹانڈ آتا ہے کہ اب تو فیمس ہوگی اب تو آرڈرز آنے لگ پڑ ہے کمانے لگ پڑی ہے بھائی بات نا کہاں آپ تو خود کمائی کرنے لگ گئے اب ہماری بات کہاں سنوگی گھر والوں کو کیا رییکشن کیا ریسپونس ہے جب ڈیف فرسٹ آپ نے یہ کام شروع کیا اور جب اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی ماشاء اللہ کامیاب ہو گئی ہے اور ہو بھی رہی ہے مزید یہ آگے خود کو بڑھا رہی ہے تو اب ان کا رییکشن اور ریسپونس ان کا کیا دیکھنے کو ملتا ہے پہلے تو شروع میں جب زیادہ سیل یوز کر کر کے مجھے آئی سیڈ ویک ہو گئی اور پھر مائی گرین سٹارٹ ہو گیا تو پھر گھر والوں نے بھی سنائی کہ تم کیا چھو بیس کھنٹے سیل لے کے بیٹھی رہتی ہو پریشان ہوئے بلکل اور پھر اوپر سے میں گلاسز بھی یوزنے کرتی تھی ایرٹیشن ہوتی تھی اس سے پھر یہ کہ ماما بابا نے کافی اس پہ سنائی بھی گھر والوں نے لیکن یہ کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس فیلڈ میں گروہ ہو رہی ہیں اب میں ٹائم دیتی ہوں لیکن لیمٹیڈ دیتی ہوں لیمٹیڈ ٹائم میں اپنا کام سارا پورا کر لیتی ہوں اور پھر اپنی باقی چیزیں وہ بھی کہہ دی ہوتی ہوتی ہوں ناظرین بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک کی باز ملائکہ سے مزید بھی جانتے بلکہ ہم جانیں گے کہ کسی بھی فیل میں کسی بھی شعبے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے چاہے وہ دیتیل آرٹ ہے چاہے وہ کوئی ڈاکٹریٹ ہے چاہے وہ اس نے انکر بننا ہے اس نے ٹیچر بننا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے اس میں آپ کی فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے کتنی ضروری ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں سچ سویر آز ہم بات کریں ڈیجیل آرٹ کے حوالے سے دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو یقینا ہر چیز ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے تقاضے ہیں انہی کے مطابق خود کو چلایا جائے ساتھ دیکھا چلا جائے تاکہ ہم بھی اس کامیابی کی ریس میں خود کو شامل کر سکیں جہاں باقی مبالک باقی لوگ ہیں تو اس کے لئے کچھ چیزیں ہیں جو جس پہ ہمیں غور کرنے کی جس پہ سوچنے کی جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ان تقاضوں پر پورا اتر رہے ہیں جو کہ انہیں کامیابی کے طرف لے کے جارے ہیں تو ان لوگوں کو مزید اپریشیٹ کرنا انہیں موٹیویٹ کرنا ان میں ایک حوصلہ دینا کہ یس یو کن دو اٹ تو یقین ہے نہ صرف اس شخص کے لئے بلکہ آپ کے لئے بھی پوزیٹیو ثابت ہو سکتا ہے تو اسے پہ ہم بات کریں ملائکہ ہمارے ساتھ ہے ملائکہ مجھے بتائیے کہ ہم بات کر رہے تھے والدین کے حوالے سے کہ آپ کی ماں باپ ماشاءاللہ سے خوش ہیں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے میں نے آغاز میں پہلا سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا وہی اب میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہر ماں باپ کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے جوکٹر انجینئر وکیل اینکر چونکہ آپ اینکرنگ بھی کرتی ہیں تو اس چیز کو آپ بہتر سمجھتی ہیں تو ماں باپ کے مختلف جنب وہ شوک ہوتے ہیں ان کا بچہ بنے لیکن ان کا بچہ بن جاتا ہے ایک آرٹس تو اس وقت اس ٹائم پہ انہیں بھی سپورٹ کرتے آغاز میں لیکن اوورال دیکھا جائے تو والدین کے سپورٹ کتی ضروری ہے پیرنٹس کی سپورٹ اور فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے ہم اکیلے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر جیسے میرے بھی پیرنٹس کا یہ تھا کہ وہ میں ڈاکٹر بن جا ہوں یا میں انجینئرنگ میں کچھ بھی ایسا کر دوں لیکن میرا خود کا بھی یہ خواب تھا لیکن یہ ہے کہ باقی ایسے میں نے بچے بھی دیکھے ہیں جن کا بلکل بھی انٹریسٹ نہیں ہوتا لیکن پیرنٹس زبردستی کہتے ہیں نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہی بننا ہی بننا ہی کچھ تو بن بھی جاتے ہیں اور کچھ کی تو فیوچر ہراب ہی ہو جاتا تھا بلکل کیونکہ نہ ان کا انٹریسٹ نہیں تو والدین کیلئے تو ڈاکٹر بن جائیں گے لیکن وہ اپنا ہنڈر پرسنٹ ہی دے سکتے تو وہ دوسروں کے لئے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اس لئے بچوں کا جو شوق یا خود کا اس میں ان کو جانے دیں اس فیلڈ میں ان کو گروہ ہونے دیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر بن کے بھی کچھ نہ کر سکیں اور ہو سکتا ہے جو ان کی اپنی فیلڈ ہے اس میں وہ اتنا گروہ کر جائیں کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہو وہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لے جو آپ ان کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کو برائٹ کر لیں تو یہ یقین ہے بچوں کو تھوڑی سی ڈھیل جیسے کہتے ہیں وہ لازمی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے صلاحیت کو پہچان کر اس پر کام کر سکے اگر باقی رشتداروں کے طرف سے دیکھا جائے تو کیا ریسپونس ملا جب انہیں پتا چلا کہ ملائکہ کے ہاتھ میں تو ایک بہت بڑا آرٹ ہے بھئی جو کہ ہم نہیں کر سکتے لیکن ملائکہ کر رہی ہے تو ان کا کیا ریاکشن تھا جو میرے نانو لوگوں والی سائٹ کے میرے کزنز ہیں ان کو تو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تب سے ہی وہ میرے ساتھ تھے اور ان کو میں سپورٹ بھی کرتی تھی وہ بھی تھوڑا بہت کرتے تھے لیکن میں ان کو کہتی تھی کہ تم لوگ بھی سیکھ لو مجھے تو نہیں پتا تا خیر کے میرا اتنا گروہ ہو جائے گا لیکن میں ان کو کہتی تھی کہ آرٹ کوئی تو سکل ہاتھ میں ہونی چاہیے اور کچھ نہیں پکچر ایڈیٹنگ ہو جائے میں خود بھی ایون کے اپنے گھر تک آپ کو کام آ سکتی ہیں چیزیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو مارکٹ کرو جی میں خود بھی ان کو کافی آرڈرز دیا کرتی تھی کبھی فیس بک سے دونکے کبھی کہاں سے مجھے لگتا ہے میرے پاس یہ سکل ہے میں ان کو سکھا دے سکتی ہوں میں ان کو آرڈرز دیا کرتی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی اس فیلڈ میں گروہ ہو چکی ہیں اب لوگوں کو انٹرسٹ ہوا میری فیملی والوں کو بھی انٹرسٹ ہوا کہ ہم بھی اس چیز میں کام کریں اور میں نے دیکھا کہ ہمیرے کافی فیملی میمبرز ایسی ہیں جو کام اس پر کر رہے ہیں پکچر ایڈیٹنگ ہو جائے یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہو جائے وہ کر رہے ہیں چھوٹا موٹا ہی سی لیکن تھانک گوڑ کچھ تو کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کی طرف سے آپ کیلئے ان کا جو ایک reaction response وہ کیسا ہوتا ہے میرے لئے تو بہت اچھا ہے کہ آپ تو انہیں کام دیتی رہی ہیں تو آپ کے کام میں وہ آپ کی کتنی help کرتے ہیں میرے ایک cousin ہے اسامہ ان کو میں thank you کہنا چاہوں گی انہوں نے مجھے بہت support کیا وہ میرے بھائی اتنے اچھے ہیں مجھے کوئی بھی issue ہوتا تھا کیونکہ مجھے family میں کوئی support کرنے والا نہیں تھا کوئی اتنا زیادہ qualified بھی نہیں تھا ایک وہ تھے جو بھی پڑھے تھے ان کو میں کوئی بھی چیز بتا دیتی تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے solve کر کے ضرور دیتے تھے تو ان کے لئے میں thank you so much اور دوسرا یہ کہ باقی سارے appreciate کرتے ہیں سب سے زیادہ parents proud ہیں سارے کہتے ہیں کہ بھی ان کی بیٹی کیونکہ family میں کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی I don't think so کہ کوئی لڑکا ہوگا ایسا جو اتنا grow ہوگا تو آپ سارے کہتے ہیں کہ بھی ان کی بیٹی نے کتنا اچھا کیا آپ سارے inspiration ہوں میں سب کی کہ سارے کہتے ہیں کہ اس کی طرح بنو سب سے بہت سارے families ہوں گی بہت سارے بچی ہوں گی یقیناً جن کی گھر میں یا جن کی فیملی میں کوئی اس طرح کا آرٹیس یا کوئی کسی پوسٹ پر یا کسی اپنے کریر کو آگے لے کے جانے کے لئے کچھ نہیں کیا ہوگا تو اگر یہ digital art اس کے زندگی میں شامل ہو جائے تو یقیناً یہ اس کے والدین کے لئے بھی proud بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس پر کام کرنا ہوگا تو ایک بچہ یا بچی گھر بیٹھے وہ کیسے پہچانے کیسے کہ میرے اندر یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے آپ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ digital art ہو آپ کے اندر different skills سے ہو سکتی ہیں آپ make-up parties بن سکتے ہیں آج کل تو transformation اتنی انہیں لوگ اپنے face پر drawing کر لیتے ہیں make-up سے ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ آرٹ ہو ہو سکتا ہے آپ dress designer ہو کچھ ایسے ہیں جو صرف designing کر رات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اس طرح نہ کر لیں تو different آپ کے اندر ہیں کچھ voice-over artist ہیں جن کی آواز نہیں پیاری ہیں کچھ poetry جو ہے وہ لکھتی ہیں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں بلکل اتنے سارے talent ہیں بس آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچنا ہے کہ میرے میں کیا کیا سکلز ہیں ان سب کو آپ بیشا کیسی پیج پر لکھ لیں پھر ان میں سے جو آپ میں سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ جیسے اچھے سے کر سکتا ہوں آپ اس کو لے کے چلیں یقیناً لے کر چلنا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے فیوچر کیلئے آپ کو آگے بہت کام آ سکتے ہیں ہر چیز میں جدد آتی ہے ہم اپنے anchoring کی بات کریں میڈیا شعبے کی بات کریں تو اس میں بھی آئے دن کچھ نہ کچھ ہمیں نیا سیکھنے کو یا نئی training جا کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنا پڑتے ہیں وہ کلا کی بات کریں تو ان کے بھی آئے دن sessions ہوتے ہیں یعنی کہ ہر فیلڈ میں جدد آتی رہتی ہے کچھ نیا سیکھنا جو کچھ ضروری ہو جاتا ہے تو digital art کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کیا وقت کے ساتھ جدد کچھ نئی چیزیں کچھ جدید چیزیں ایڈ ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں اب جیسے پہلے میں نے start کیا وہ without shading تھا simple basic colors کے ساتھ اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا اور enhance کیا اس میں shading کی پھر shading سے بعد highlight side کیے پھر اس کے بعد تھوڑے اور highlight side کیے پھر وہ اور زیادہ اچھا ہوتے 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 بلکل realistic پہ آ گیا اب جب وہ realistic ہو گیا وہ بالکل perfect ہو گیا اب میں نے animations پہ کام کیا ہے animations جب ایسا ایسا ابھی میرے خیال سے کوئی مند ہوا میں نے اس پہ کام start کیا اچھا اب وہ تھوڑی smooth ہونے start ہوئی ہیں جب وہ بالکل perfect ہو جائیں گی تو پھر میں اور کسی skill میں کام start کروں گی یعنی اسی digital arts سے related great ہر چیز کو سیکھنے کے استاذ ہوتا ہے آپ کے ادارہ ہوتا ہے آپ نے youtube کے علاوہ کسی اور سے سیکھا بلکل ہم ایک باہر کے artist ہیں ان کا نام مجھے نہیں یاد کیونکہ ان کا page کچھ عجیب سے نام سے بنایا ہے لیکن ان کے free جو ہیں انہوں نے links لگائے ہوئے تھے وہاں سے میں نے تھوڑی بہت guideline لی تھی کہ وہ highlights کیستہ کرتی ہیں great کیونکہ اب ہم جیسے آج کا آپ دیکھیں make-up میں highlights کتنے important ہو گیا highlights سے آپ کی beauty کتنی enhance ہو جاتی ہے بلکل glass skin ہو جاتی ہے ویسے ہم digital art میں بھی جب highlight کرتی ہیں تو وہ ایک مطلب اتنا enhance ہو جاتا ہے اور زیادہ پیارے لگنے لگ پڑتا ہے اور میرے art میں یہی زیادہ ہے کہ میں highlighting زیادہ کرتی ہوں ڈریس میں ہو یا face features میں ہو کوئی customer کی طرف سے بھی کوئی special demand ہوتی ہے نہیں demand تو نہیں ہوتی لیکن ابھی recently میرے پاس ایک order آیا تھا وہ بھی ہندوی تھی اور انہوں نے میرے سے بنوایا تو انہوں نے کافی pages انہوں نے تین چار pages پہ کام کروایا اور payment بھی اچھی حادثی کی لیکن ان کو کام اچھا نہیں ملا اور ان کا دن بھی تھوڑے سے رہ گئے تھے پھر انہوں نے urgent basis پہ مجھے بتایا اور میں نے جیسے سے working start کی میں ان کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہی اور ان کا ایک وہ review تھا میرے لیے life کا سب سے best تھا ان کے family جس جس کو وہ ساتھ ساتھ پروسس بھیجتی نہیں اپنی friends الکر میں اپنی groups میں وہ سارے اتنا appreciate کرتے کہ آپ نے کس artist بنوایا ہے اتنا realistic اور اتنی اچھی embroidery ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے مہدی کا ڈریس دیکھا نہیں تھا اور جب میں نے ان کو design کر دیا تو وہ کہتے ہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے but i wish کہ ایسا ہی ہو جس آپ نے بنا کے لیے صحیح اچھا overall کسی بھی artist کو اس طرف آنے کے لیے کیا basic کوئی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا وہی short courses یا ایک تو خودداد صلاحیت ہوتی ہے جیسے آپ میں ایک تھی آپ نے اس کو مزید groom کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھ لی لیکن اس کی کوئی basic education کوئی degree یا کوئی courses وغیرہ بھی ہیں نہیں میں نے تو کوئی ایسی نال چیز نہ search کی ہے نہ اس پر کوئی research کی ہے میری کیونکہ feel تھی FSC medical medical کے بعد پھر میں نے بی اے start کیا اس کے بعد میں نے call center میں کام کیا easy passer میں کام کیا پھر you phone میں پھر اس کے بعد یہ کہ overall اگر سب کے لیے بات کروں تمام نوجوانوں کے لیے جو بچی نہ بچے ان کے لیے اگر وہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی short courses ہوں گے یا basic education یعنی degree انہیں حاصل کرنے پڑے گی نہیں degree تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بغیر کسی course کے نہیں سیکھ سکتے تو آپ پھر courses paid بھی ہیں اور free بھی لوگ کروا رہے ہیں free بھی لے سکتے ہیں اور سب سے free تو سب سے بڑا جو ہمارا پر source ہے وہ youtube ہے آپ youtube سے کر سکتے ہیں بہت بڑا استاد ہے جب آپ اس کا positive استعمال کریں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں نہ صرف digital art بلکہ اور بہت کچھ اس کے اوپر بہت سارا مواد بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں مزید آگے کیا plans ہیں اسے feel کو digital art کو ہی لے کر چلیں گی یہی لوگوں تک پہنچائیں گی لوگوں کو سکھائیں گی یا کچھ اور بھی goals ہیں اور میری goals یہ ہیں ایک تو digital art میرا life کا end مطلب کہہ سکتے ہیں آخری سانس تک کا میرا ساتھ ہے اس کے ساتھ خون میں رچ بس گیا اس میں ہی new innovations کروں گی اس کے علاوہ میری ڈیفرنٹ اور fields بھی ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ میں anchor person بھی ہوں تو میں کوشش یہ ہے کہ میں کسی اچھے چانل پر آپ لوگوں کو نظر آؤں انشاءاللہ اسی field میں anchor person کی field میں یا کسی hosting کی field میں اپنے آپ کو اتنا grow کر دوں والدین بھی یہی چاہتے ہیں بالکل والدین میری ہر چیز میں مجھے support مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی بھی field میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جتنے بھی آپ میں صلاحیت ہونا جب تک ان کے support نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بالکل میرے parents مجھے ہر طرح سے support کرتے ہیں چاہے کوئی بھی field دو میری ماما جو ہیں وہ make-up artist تھی تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بلوگن کرنا چاہو بلوگن کر لو اب میں anchor person ہوں تو میرے بابا مجھے support کرتے ہیں parents بھی support سارے support کرتے ہیں اور art سے کر رہی ہوں تو وہ خود support کرتے ہیں وہ خود پوچھتے ہیں کہ کوئی اور tool چاہیے تو بتا دو ہم وہ بھی لے داتے ہیں تو یہ کہ سارے support کرتے ہیں خواتین کے color sense بہت اچھی ہوگی یہ کیا یہ وجہ بھی ہے کہ اگر وہ digital artist بنتی ہیں art کی طرف آتی ہیں تو ان کے پاس order زیادہ آتے ہیں لوگوں کو زیادہ trust ہوتا ہے کہ خاتون ایک بنا رہی ہے اس کے color sense بہت اچھی ہوگی نہیں ایسی تو بات نہیں ہے کچھ ایسے بھی artist ہیں جو male ہیں لیکن وہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں بس کام پہ depend کرتا آپ کو کام کس طرح یا پھر ہماری سوچ پہ جہاں اٹک گئی کہ نہیں یہ کام اچھا کرتے ہیں تو بس اسی سے کروانا ہے بلکہ اس کے competition میں دس بارہ ہی کیوں نہ لگے وہ جی بالکل اچھا آپ digital artist کی کوئی جس طرح ہم دیکھتے ہیں دیگر conferences ہوتی ہیں یا کوئی نہ کوئی ہم باقی art galleries بغیرہ دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کا کام نمائع کیا جاتا ہے کیا اس طرح آپ digital جو art کرنے والے جو artist ہیں مزید انہیں پر موشن مل سکے digital art سے related تو میں نے نہیں دیکھا ایک تفہہ میں نے ایک contest میں participate کیا تھا starting میں ان کا digital ہی تھا کہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے وہ آپ کو theme دے دیتے تھے اور ہم نے اس کے according ان کو دعا کر کے دینا تھا اور میں نے وہاں پر سبمٹ کروایا تھا اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں پتا باقی nfts کے معنی میں بارے میں کافی details لئے کہ nfts بنا کے ہم سیل کر سکتے ہیں اپنے art کو as a nft چھیک ہے کہ thank you so much ملائکہ وقتی آپ نے thank you so much ناظرین ہم art کی بات کریں talent کی بات کریں صلاحیتوں کی بات کریں بے شمار ہیں اللہ پاک نے آپ کو as a shufal makhlukات بنایا تو کچھ مختلف آپ میں ضرور ہے بس اپنے صلاحیت کو پہچانیں اس پر کام کریں تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب آپ خود کو پہچان لے گئے تو اپنے آپ کو آپ کامیاب ضرور بنا سکتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہم لے رہے ایک short break break کے بعد اگلا segment بہت ہی زیادہ introses ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی beauty کی حوالے سے ہم بات کریں گے سوہ ہم ہمارے ساتھ وقت ملتے ہیں اس break کے بعد